محمد رحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب فیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں آپ کو قائم دائم رکھیں آج جو میں آپ کو عمر بتانے جا رہی ہوں الحمدللہ بہت پیار عمل ہے اس عمل کی قدر جانیے گا اس کی جو زکاعت کا طریقہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی اور پھر اس کا جو آپ نے کرنا ہے جیسے پڑھائی کرنی ہے اس کا طریقہ بھی آپ کو اچھا طریقے سے میں سمجھاؤں گی سب سے پہلے جو اسم مبارک ہے ان کے بارے میں سن لیں یہ الفاظ ہے آٹھ ہزار بار آپ نے یہ الفاظوں کی زکاعت ادا کرنی ہے اور یہ شیر دس بار آپ نے پڑھنا ہے میں بے خبر ہوں یا رب تو ہے خبیر مولا میں بے ذر ہوں یا رب تو ہے بصیر مولا ٹھیک ہے اب آج جو آپ اس کے طریقے کی طرف ٹھیک ہے کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے اور کہاں کہاں پڑھنا ہے عروض جمعہ نوچندی جمعیرات کو پہیز جمالی کرتے ہوئے آپ نماز عشاء کے بعد بیٹھیں گے آٹھ ہزار بار آپ نے جو میں نے آپ کو اس میں مبارک بتائے ہیں وہ آپ پڑھیں گے آٹھ ہزار کا تو وظیفہ ہوا ٹھیک ہے لیکن جو یہ شیر آپ نے پڑھنا ہے ہر ہزار کے بعد مطلب کہ جب آپ ایک ہزار مرتبہ پڑھائی اپنی مکمل کرتے ہو تو ایک ہزار کے بعد دس بار یہ شیر جونسہ ہے آپ نے پڑھنا ہے عمل کی مدت کل گیارہ دن کی ہے غور سے سن لیں کہ ایک ہزار جب آپ اپنی پڑھائی کے الفاظوں کو ادا کر دیتے ہو اس میں مبارک کو پڑھ لیتے ہو تو پھر دس بار جو میں نے آپ کو شیر دعا کی صورت میں ہے تو وہ بتایا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے عمل کی مدت گیارہ دن تک ہے جب بھی آپ کو حاضرات موکلین کی یا ان پریوں کی ضرورت ہو تو مدت زیل آیات کو گیارہ بار پڑھ کر اور شیر کو بھی جو دعا کی صورت بھی ہے گیارہ بار پڑھ کر جیسے ہی بچے کے اوپر نابالی کے بچے کے اوپر سات سے چودہ سال کے عمر کے بچے بچی کے اوپر آپ جب دم کرتے ہو اول آخر گیارہ گیارہ بار دروشی فاپ لازمن پڑھئے گا یہ جب دروشی فاپ پڑھتے ہو تو اس کا اثر اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے حاضرات کا نزول مطلب کے اچھے طریقے سے ہوتا ہے ہر سوال کا جواب بھی آپ کو صوفی سے درست ثابت ہوتا ہے دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ جب آپ نے ایک سیڑھی کو مطلب کے پورا کر لیا اب آپ کی دوسری سیڑھی ہے یعنی یہ روحانیت اور بات نہیں آکے آپ نے کافی مطلب کے طاقت کو حاصل کیا اور جو یہ چلے کر رہے تھے یہ پڑھائی کر رہے تھے ان کے بعد اب جو دوسری جو سیڑھی ہے وہ ہے حاضراتیں مکلین پریوں کی پرستان کے بارشاہوں کی یہ بہت پیارے اور بہت نایاب جو آپ کو میں طریقے بتاؤں گی آپ کو خوشی ہوگی سن کر ٹھیک ہے تو یہ آپ لازمین کیجئے گا ٹھیک ہے بہت پیارے عمل ہیں ان کی قدر بھی جانیے گا بچے کے ناخن کے اوپر بھی آپ سیدھے ہاتھ کے ناخن کے اوپر بھی آپ حاضراتی سیاہی لگا کر اس میں اترے غلام لگا کر آپ چمک پیدا کر کے تو اس میں بچے کو دیکھنے کو کہہ سکتے ہیں شیشے پر بھی کروا سکتے ہیں انڈے پر بھی کروا سکتے ہیں لیکن شروع میں آپ اس کی صرف آنکھیں بند کروا کے بھی اگر آپ کرواتے ہو تو بہت نایاب ہے ٹھیک ہے دیکھیں کچھ دیر لگے گی آہستہ آہستہ آپ کو جب مشک کریں گے حاضراتیں مطلب کہ پریستان کی اور موکلین کی اور دوسرے رخانیت کی تو پھر آپ کو خود با خود پتہ لگے گا کہ یہ کیسے ہوتی ہے بہت پیارا عمل ہے اس کی قدر جانئے گا اور ضرور کیجئے گا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے تو اگر کسی بات کے سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں کمٹس بروکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے میں نے جی میل بھی اپنا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے وہاں پر سے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں نے آپ سے ایک اور بات کیا نہیں تھی کہ کورس جو سٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہو تو ضرور اس میں تشریف لائیں کورس جو ہے عملیات کا وہ سیکھیں تاکہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے ہر ہر بات کا آپ کا جواب دیا جائے اور جتنے بھی آپ کے سوال ہیں ان کا بھی مکمل تقصیلن جواب دیا جائے وہ کورس آپ اپنی بہنوں کو ماں کو یا پھر بیٹیوں کو وہ کروا سکتے ہیں تو آپ لازمان وہ جو ہے ہم سے سکائپ آئی ڈی لے کر تو وہ کورس سٹارٹ کر سکتے ہیں خواتین کے لئے یہ کورسز ہیں ٹھیک ہے بھائی حضرات کے لئے نہیں ہیں کیونکہ میرا جو چینل ہے ویسے بھی خواتین کے لئے ہے کیونکہ میں پوری کوشش ہے میری کہ میں خواتین کی اپنی بہنوں کی ماں کی مدد کر سکوں ٹھیک ہے تو یہ کورس ان کے لئے ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا ضرور خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا سننے والے پہ لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور تمام ویڈیو کہ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو شیئر کرو لائک کرو کومٹس کرو اجازتو اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا